ساتھ ہوا ہے پڑھا پڑھنے کے لیے بیچاتا ہے وہ گھر یہاں سے کسی نے درندہ کا اٹھا لیا قصور میں معصوم بچوں کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کی خبر ملی تو کیپیٹل ٹی وی کی ٹیم قصور پہنچی اور والدین کی آواز براہ راست نشر کی ابھی تک کوئی پلیس نے کوئی ملزم نہیں پکڑا ہمارے پاس کوئی نہیں آیا کسی نے بھی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا پلیس یہی لالے دے رہی ہے کہ کام ہو رہا ہے ہو رہا ہے یہی پتہ چلتا ہے چار دن بعد پتہ چلتا ہے کوئی کام نہیں ہوا کوئی پلیس والا کوئی بندہ جڑھانا وہ ساڑھے کار تک نہیں پہنچیا لہذا ہے کہ سانونا انسان ملنا چاہیے رہے سپیٹل ٹی وی نے درندگی کا نشانہ بننے والے بچوں کے والدین کی پکار پہنچائی اقتدار کے عالی ایوانوں میں دنیا کو دکھایا وہ کرب وہ عذیت جن سے دن رات مجبور و بیکس خاندانوں کو گزرنا پڑتا ہے کیپٹل ٹی وی سے خصوصی گفتگو میں ترجمان پنجاب حکومت ملک احمد خان کا کہنا تھا کہ ہر پینتالس دن کے وقفے کے بعد ایسا کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے اس سنسلے میں کافی لوگوں کو گرفتار کیا گیا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو چھ مہینے کے ہم آئے سامنے کیونکہ ہم مونیٹر کرتے ہیں ہم تو ریپورٹڈ جو اخبار میں آتے ہیں مونیٹر کرتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں قصور تو نمبر گیارہ پہ ہے اس سے زیادہ کیسز ہمارے خیرپور شیخ پورا فیصلباد پاک پٹن اکارا ویہاری اور کوئٹا میں بھی ہیں پہلے تو اندازہ یہ تھا کہ یہ کوئی سیریل کلر ٹائپ آدمی ہے سیم موڈس اوپر انڈائی کے ساتھ ایک ہی نویت کے واقعات ہیں جو یہ پیہ سرپے ہو رہے ہیں اور ان کی جو ڈیوریشن ہے کوئی مہینہ پنتالیس دن کے وقفے کے بعد یہ پھر واقعات کوئی نہ کوئی رونما ہو جاتے ہیں کیپٹل ٹی وی انصاف کے حصول کے لیے بنا رہے گا قصور کی آواز قوم ملک سلطنت اس وقت تک مسلوموں کے ساتھ کھڑا رہے گا جب تک درندہ صفت مجرمان کو قرار واقعی سزا نہیں مل جاتی